تین روزہ سندھ عدبی میلے میں جہاں علم و عدب، موسیقی، شائری اور محول پر نشستے ہو رہی ہیں وہاں لوگ فنکاروں کے موسیقی آلات اور خواتین کاریگروں کے ہاتھوں کا ہنر بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے وزیر تفصیلات اس رپورٹ میں جانیں کراچی میں سجا تیسرا سندھ لٹریچر پیسٹیول پیسٹیول میں مختلف سیشنز اور اسٹالز بھی لگائے گئے گھڑا، بینجو، باسری اور مرلی جو اب موسیقی محفلوں میں تو ختم ہوتے جا رہے ہیں مگر سندھ عدبی میلے میں لوگ فنکاروں کو شرکا نے بڑی داد دی پیسٹیول میں خواتین کی جانب سے بھی سٹالز لگائے گئے خواتین آرٹسٹ کا کہنا تھا کہ پہلے ہم اپنے گاؤں تے ہاتھوں میں ہاتھ کا کام کر کے مارکیٹ میں خود نہیں بیجھتے تھے تو ان کا منافع کوئی اور لے جاتا تھا لیکن مہنگائی کے اس دور میں اب خود کو آگے آنا ضروری سمجھتے ہیں جو لیٹ کرتے تھے اس کام کو وہ ہم سے جو ہم محنت کرتے تھے وہ ہم سے لے کے خود منافع کما دے دے تو ہم نے اس باعیے سوچائے جو ہم خود کام کر رہے ہیں خود محنت کر رہے ہیں وہ کسٹمر کو دارک چلی ہم خود دیں تاکہ ہمیں جو محنت کر رہے ہیں نا وہ دارک چلی ہمیں وہ مل جائے پیسٹیول میں لوگ پنکاروں نے موسیقی آلے سے اپنا جادو بھی چلایا پنکاروں کا کہنا تھا کہ اب مٹکے پر میوزک بجانے والا کلچر ختم ہو چکا ہے میں اور ٹین چار لوگ ہیں جو اس پر میوزک بجاتے ہیں اکدیمی ساتھ ہے یعنی کہ مویزو دڑی پانک چھے ہزار سال پہلے سے ہے جیسے ہمارے بزرگ بجاتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم بجا رہے ہیں ابھی اس کا بجانے والے بہت کم رہے گئے ہیں کیونکہ اس میں اتنی سپورٹ نہیں ہے چالیس سال ہو گئے میرے کو پینتہ لیس سال اس کو بجانے میں اے زندگی صرف شک دی دھوپے جے توں بھی باہی دی چھانا کی تھی تا پیچھے مردان تو کھل کے دے دی میں برف تھی میں نا تاکہ پتے میں دہلیٹ کرنا دن کا اختتام تہذیب ہافی کے مشاعرے سے ہوا آج میوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشاعرہ اور نوجوانوں کا جوش قابل تعریف مقبولیت تو بس ان کا پیار ہے جس میں سوشل میڈیا کا اہم کردار ہے بہت اچھا لگا اور اس طرح کے لیٹریچر یا فیسٹیول جو ہونے سے فیسٹیول میں نام ور شورہ عدیبوں صحافیوں اور دیگر لوگوں نے شرکت کی فیسٹیول کے افتتاع وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کیا جبکہ وزیر سقاپت سردار علی شاہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے موسیقی